اسلام علیکم اسمہ کچھن میں خوش آمدید بسم اللہ الرحمن الوحیم آج میرے کچھن میں بہت ہی مددار قسم کا مسالہ لگنے والا ہے فیش کو میں نے بہت طرح کے مسالے لگانے سکھایا آپ کو اور بہت طرح کے میری وائرل بھی ہوئی فیش کیونکہ میں نے فیش پہ مسالے ہی بہت زیادہ لگائے تھے جو کہ میری بہت زیادہ یوٹیوب پہ پسند کی گئی میں نے 35 کے قریب میں نے فیش کو ہر مسالہ مختلف قسم کا لگایا اور یونیک قسم کا لگا کے بتایا اور بہت ہی ٹیسٹی اور یمی ہر بار فیش پہ لگا چلیں آج میں لگا رہی ہوں ہرہ مسالہ ہرہ مسالہ فیش پہ کس طریقے سے لگے گا جو کہ سب کو چونکہ دے گا اور اتنا ٹیسٹی اتنا یمی کہ آپ دوسری فیش کھانا بھول جائیں گے اگر آپ نے یہ ہرہ مسالہ فیش لگائی چلیں آج شروع کرتی ہوں دو کلو کے قریب فیش کہا تھا ہے میں françaisہ چلیں کو دو کلو کے关ہ بھول جائیں گئے اور اس طریقے سے navyسٹی کی коп mist года میں نے کٹنگ کرائی گیا یا دیکھیں یہڑا میں نے اور اس طریقے سے میں نے اس پر جائیں گیا بلکل پورے اسے پورے پیسیز لیئے اور پورے پیسیز لے کے اس طریقے سے میں نے فیش گو رہا لیا ہے goûtプس پٹنگے کے سے پانچ عonsense lemon juice دیں گے lemon juice فnoteیرnee اور ہر کوئی اٹھا ہے اور ایک سپائیسی لے کے آتا ہے اور ایک ٹیسٹ لے کے آتا ہے جو لیمن کا الگ ہوتا ہے اور سرکے سے وہ کام نہیں کرتا جو کہ لیمن جوز کرتا ہے ٹھیک ہو گیا چار سے پانچ ادر ہمارے پاس لیمن ہے اگر آپ کے پاس لیمن نہیں ہے آپ کے یہ میں بہت ملکوں میں جس جگہوں پہ نہیں ہے وہ منیگر بھی استعمال کر سکتے ہیں سرکہ بھی یوز کر سکتے ہیں چلیے لیں اچھے ٹیسٹ کے لیے لیمن کا استعمال کریں چار سے پانچ عدد میں لے اچھے سے حری Iris joka paste لیا ہے بارہ سے تیرا عدد حری مرش تھی میرے پاس موٹی والی حری m 올 وہ میں نے چواپ کر لیا Youtube حری ngườiười levar اور اس کو میں نے بارہ عدد حری مرش تھی تیرا عدد اس کو میں نے چواپ کر لیا حری دنیا کی ایک گھٹھی تھی میرے پاس پوری وہ میں نے ہاپ گھٹھی لے کے میں نے اس کو paste بنا لیا اس کو بھی میں نے چواپ کر لیا لیسن لیں گے تقریباً دو بڑے لیسن کے جبوے تھی اس کو میں نے کر کے اس کو بھی میں نے مکسی بلینڈر میں چاپ کر دیا ٹھیک ہو گیا یہ مسالے جائیں گے جو اہم ہیں مسالے وہ میں نے آپ کو دکھا دیں باقی جو مسالے میں اس میں شامل کرتی رہوں گی وہ میں ساتھ ساتھ آپ کو دکھا کر رہوں گی اس سے پہلے جو میرے چینل پر نئی ہیں میرے پیارے بہن بھائی میرے فرنس میرے یوٹیوب چینل دیکھنے والے جنہوں نے مجھے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا پلی جلدی سے موبائل اٹھا لیں اور میرے چینل کو کر دیں سبسکرائب بیل کے بٹن کو کرنے کلک تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیو مزیدار قسم کی سب سے پہلے آپ لوگوں کے موبائل پر آئے بہت شکریہ پاول لے لیا میں نے بڑا سارا اور اس کے اندر میں نے ہری میرچ لیا وہ سوری ہرا دھنیا لیا ہے وہ چاپ کیا ہوا وہ میں نے ڈال دیا اور ہری میرچ ہم نے چاپ کیوی لے لی بسم اللہ 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 جلدی جلدی سے جو فرینڈ سوچ رہے ہیں کہ سبسکرائب کریں کہ نہ کریں پلیز جلدی جلدی سے موبائل اٹھائیں ایک پیارا سا کمنٹس کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب پہلے کر لیں لائک اور شیئر تو بنتا ہے چلے گا اس کے اندر 1 ٹی سپون ادھرک کا میں نے پاورڈر لے لیا ہے 1 ٹی سپون نمک پورڈر لیں گے اور ہم نے لے لیا ہے اجوائن ڈیسی اجوائن لیں گے 1 ٹی سپون گرم مسالہ پورڈر 1 ٹی سپون چاک مسالہ پورڈر یہ سب مسالے ہمارے جائیں گے گرین فش مسالے میں لائمن جو ہیں دیکھیں کتنے زبردست قسم کے لائمن میرے پاس ہیں اور بہت ہی جوسی اور ٹیسٹی لائمن ہیں یہ دیکھیں لائمن میں نے بڑے بڑے لے لیے لیے چار سے پانچ ادھر اس کا جوس ڈالیں گے اس میں سارے لائمن ہم اس میں نچول لیں گے لائمن جوز ہم نے ڈال دی اس کے اندر اور جو باقی لائمن جو نکال دیئے تھے وہ میں اس طریقے سے لائمن جوز کو زائی نہیں کرتی اور یہ جو چھلکیں ہیں اس کو بھی ہم نے زائی نہیں کرنا اس کے میں نے ایک ویڈیو میں آپ کو منا آنا سکھاؤں گی کہ جو لائمن ہیں وہ بلکل بھی زائی نہیں کرنے اس کے چھلکیں نا بہت کار آمند ہے اس کا ایک میں ڈش واش بناوں گی لائمن کے چھلکوں کا ٹھیک ہے یہ دیکھیں سارے ہم نے اس میں مسالہ مز کل لیا ہے اس میں پورڑے لائمن جوز جو سارے ہم نے سارے ہم نے مسٹ کر لینا ہے اس طریقے سے اگر ضرورت پڑے گی تو ہم پانی ڈالیں گے اور اگر ضرورت نہیں پڑے گی تو یہ دیکھیں اسی طریقے سے میں نے یہ سارا بیٹر اس پر لگا دینا ہے اچھے سے ہم ساف کر لیں گے سائٹوں سے تاکہ کوئی چیز ہماری ضائع نہ ہو اور جو فش پر مسالہ لگے آپ کا اتنا ٹیسٹی کہ سب پوچھیں کہ آپ نے یہ کون سا فش کا مسالہ استعمال کی ہے اور یقین جانے یہ ایک دفعہ اگر لگایا ہے نہ آپ نے بوک ہوتی مزے کا اور ٹیسٹی بنتا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا مسالہ لڑی ہو گیا ہے فش ہماری دھولے کا طریقہ واش کرنے کا نمک لگانے کا سب طریقہ میں نے اپنی ویڈیو میں دیا ہوئے وہ میں آپ کو اس کا لنگ ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی ٹھیک ہو گیا چھلکے ہمارے اب کسی کام کے نہیں اس کا میں ڈش واش بناؤں گی اس کو میں نے ضائع نہیں کرنا یہ میں نے اسی طریقے سے رکھ لینا ہے آپ کی مدد سے اگر لگائیں گے تو مسالہ جو ہے بہت ہی اچھا اور ٹیسٹی لگے گا یہ دیکھیں اچھے سے ہینڈ واش کرنے اور اچھے طریقے سے آپ نے اچھے سے مسالہ ہاتھ سے لگا لینا اس کا تاکہ مسالہ جو ہیں فش پہ اچھے سے لگ جائے اور اچھے نتائج کے لیے اگر آپ کہتے ہیں نا فش پہ ہمارا مسالہ صحیح نہیں لگتا پھیکی بنتی ہے اچھے نتائج کے لیے جتنا آپ فش کو دھو کے نمک لگا کے ایک دن کے لیے سارا دن کے لیے رکھیں گے فش بہت ہی اچھی مسالے والی ریڈی ہوگی اور جو مسالہ ہے وہ آپ دو سے تین ویک کے بعد اگر استعمال کریں گے فش کی تو یقین جانے بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار قسم کے آپ کی فش ٹیڈی ہوگی یہ آپ نے جو کٹ لگوائے تھے اس کٹ پہ بھی ہم نے اچھے سے گرین مسالہ لگا دینا ہے یوٹیوب پہ یہ فرسٹ ریسیپی ہے جو میں نے گرین مسالہ لگانا آپ کو سکھایا ہے اس سے پہلے کسی نے نہیں ڈالی یہ گرین فش مسالہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اس کو میں رکھ دوں گی دو ویک کے لیے دو ویک کے بعد اس کو جب ہم بنائیں گے وہ بنانے کا طریقہ بھی میں اپنی ویڈیو ڈالوں گی آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے اس کو کس طریقے سے بنایا ہے امید کرتی ہوں اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آ رہی ہے میرا فش پہ مسالہ لگنے کا طریقہ اور بہت ساری ویڈیو اچھی لگ رہی ہیں تو پریز جلدی جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کے بٹن کو آن کر لیں تاکہ نیا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ لوگے موبائل پہ آئیں بہت شکریہ اللہ حفیظ